السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جو ویڈیو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں خلی خطبشاہ وردو سکول کالج اور ہاشتل اسی عمارت میں خیام ہے دوستو ہاشتل کے بارے میں آپ کو معلومات کرنا اس پروگرام کا مقصد ہے اس اقلیتی ہاشتل میں چار سو طلبہ تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش ہے لیکن فی الوقت دوستو طلبہ ہی زیر تعلیم ہیں اس ہاشتل میں شروع سے ہی کوئی اچھا انتظام نہیں ہے یہاں پر کچھرہ دیکھئے اور ساتھی ساتھ کھلا میان ہول ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑکا گر گیا تو یقیناً بچنا مشکل ہے اس ہاشتل میں طلبہ کو پینے کے لیے صاف پانے کا انتظام نہیں جس کی وجہ سے طلبہ بیمار پڑھنے کا سو فیزت اندشا ہے آئیے اس ہاشتل کے اندروں میں حصے کا نظارہ بھی دیکھیں یہ لائبریری ہے جہاں کوئی ذمہ دار نہیں طلبہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کتاب کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہاں کوئی دینے والا نہیں اور ضرورت کے کتابی یہاں موجود نہیں اور دوستو اس ہاشتل میں کلاسس کے بازو میں ہی بیت القلے لگے ہوئے ہیں جس کی بدبوں سے طلبہ کلاسس میں بیٹ نہیں سکتے موسیقی 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 کلاس بھی خیام بھی طعام بھی اسی روم میں ہے یہاں تک کہ کپڑے سکھانا بھی اسی روم میں ہے یہاں کے انتظامیہ کا یہ عمل ہے موسیقی موسیقی آئیے کچن کی طرف چلتے ہیں یہاں کھانے کا انتظام اس طرح سے ہے طلبہ خود خانہ تقسیم کرتے ہیں موٹا چاول کچھا کھانا زیادہ تر بیگن کا سالن پکتا ہے مہنوں میں بھی ان طلبہ کو کھانے میں گوش اور رنڈا نہیں دیا جا رہا ہے یہاں پکانے کے لئے ایک باورچی کا انتظام ہے جو کھانا پکاتا ہے لیکن تقسیم کرنا بھی ان طلبہ کو گوارہ نہیں کرتا یہاں کے انتظامیاں بھی اس طرف توجہ نہیں کرتے کچن کی یہ حالت بالکل ناخص ہیں یہاں تک کہ نہ دروازے نہ کھڑکیاں نہ فیان نہ لائک کبھی کبھی کتے بھی اس کچن میں داخل ہو جاتے ہیں موٹا چن میں رہی رہو معنی آیا تھا سکٹ رہی رہو معنی آیا تھا یہ کھانیاں سکولوں میں ligیہ آنے تھا یقینی Ryder یقینی Pedram یقینی 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 بچوں کے کپڑے دوپر لگانے کے لیرے یہاں لگا لیتے ہیں میں جھلی کی حالت ہے کہ یہاں پانی پڑھا دے دنیا پانی پورا اندر اندر باہر یعنی ہے پانی اندر بچے váہر باہر 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 ا 좋تا ہے بہر بہر اچھا یہاں پہ تیرا اچھا ہے دیتا رہنا یہ اتنے روم ہے تیرا بچے پڑھنا بھی روم ہے ہے یہ کلاسل گھروں میں رہنا ہے سونا اپنے پڑھنا اس میں کپڑے سپرانا بھی آنا رہاتا ہے تو اس میں پانی آتے رہا وہ براؤ سکے رہا جو لڑکی ہیں سیگرین میں ہمیں ہر جگہ مسائلی مسائلے وہاں کرنے والا آرہ نہیں بچے صحیح رہنا کی کوشش بھی نہیں کر رہے بچوں کی پڑھائی ساینا بچوں کی پڑھائی متاسکر ہو جائے آہ یہ موسیقی 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 ملازل ہے ملازل ہے ہم لازل ہے خطم پڑتے ہیں یہ ست نہیں ستے بچہ 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 ہے آس ہوتے پھر بچے لیٹ برابر آتے ہیں لیٹ برابر آتے ہیں لیٹا تاپ کرتے ہیں تمہارے بائچول کلے سو رساوٹ موسیقی 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 اگلے کی طور بس کرتی ہے؟ آپ لوگ لگے یہ پہنے دعا ہے دوائیا ہے ایدہ کھانا اچھا ہے کھانا آتی ہے ہاں دائم تو پھر وہ مل kot پھر دیس کا Tech کھانا بنگاki تو ایک چچھ لگا ہے اور سوار کو گولے تو سوار بلدے لگائیں گے لگائیں گے تو کھانا تھا نہیں ہے میں سیمن کلاب ہے ہی نہیں ہے سیمن کلاب ہے ہی نہیں ہے سیمن کلاب ہے ہی نہیں ہے یا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو ساہاں بڑھ لائے پھرے ہیں تو مسجد میں جا کے سیمتھ کلاس پڑھیں گے پھر سیمتھ کلاس والے رہ رہے ہیں سیمتھ کلاس والے مسجد میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جا کے سو پرنس وال سے میڈن سے وارڈن سے کسی سے کمکلین نہیں کرے کیا بولے سجھ بھی نہیں بولے بیٹھ کا بورڈ بانا لیا بولایں بیٹھ کا بورڈ بانا لیا بولا اور سارکو جانے کیا تو بھئی آپ وہاں ہیں سارکو بوڑ کے اپس میں بھی نہیں بولے لگائیں گے لگائیں گے بولے بیٹھوں کو بورڈ بانا کے دیدی ہے بولا آپ لگا بنا لیا بورڈ تو آپ کو تیجرز باروں پر پڑھاتے تیجرز باروں پر پڑھاتے تیجروں سے کوئی شکایت نہیں ہے پڑھائی کے بارے پچیز بچوں میں ایک ٹام پچیز بچوں کو ایک پین اور ایک ہی لے جو پینہ ہونا ہے پین ایک ہی لے سرکو بولا سو لگائی گی جہاں پر رہنا بھی ایک ہی روم ہے پڑھنا بھی ایک ہی روم ہے سونا بھی ایک ہی روم ہے اس میں ایک ہی تنہوں کو ایک دیپ لیٹ پڑھنے کرنے ایک ہی کم بس ہوئے تیرات میں تیرات میں ایک لے ٹائنے کی ویسے تیرات میں ایک لے ٹائنے کی ویسے دلوں کو درنے ہو رہا ایک ہی روم ہے ایک ہی روم ہے میں روم ہے میں روم ہے ٹائنے کی ویسے Natürlich ٹائنے کی اورچوں کو دلیں چھار پہتہ کی تو چار کلاسز ایک ہی جگہ пошرہی ہیں تو تو چار کلاسز ایک جگہ اسے ہی ہیں تو تم لوگ پڑھنے کو چکلیس نہیں ہو رہا وہاں ہے کہ سیب دیسر پہنٹ ہے ہمارا پھر کائیسا آپ لوگ بولیں نیا ڈیچر اس کو چارو کلاسز ہم سنے یہاں بیٹا ہے وہی بیٹھا رہے ہیں میڈل پورے بٹھا بیٹھا رہے ہیں جائے بیٹھا ہے ہم بیٹھا ہم بیٹھا ہے پہ لینہا پڑھلے ہیں ница مجھے کیسین چلے میں کمپلینٹ کرے تو چلے گا نمت کروں تو کمپلینٹ کرے تو جبوں کنے بھے میں تیچے یہ بیتر خلے جہاں پہ صاف صفائی کا معاقل انتظام نہیں ہے ٹوٹے دروازے اور ٹوٹے کھڑکیاں یہی کلاس روم خیام وطام چلیے تعلیم کی طرف چلتے ہیں طلبہ کو کس طرح تعلیم دی جاتی ہے آئیے سامنے ایک کلاس روم ہے کلاس روم تو ہے لیکن لکھنے کے لئے بورڈ نہیں فرش ہے لیکن فرنیچر نہیں چھت ہے لیکن فیان لائٹ کا معاقل انتظام نہیں ہے نیچے بیٹھ کر طلبہ تعلیم سیکھنے پر مجبور ہیں اس طرح سے ہاشٹل کا یہ انتظام ہے اور ایک بات آپ کے نظر میں لانا چاہتا ہوں جبکہ حکومت کہتی ہے کہ آخلیتوں کے لئے سکالرشپ نے ہم نے سارے ریاست میں لاکھوں طلبہ کو سکالرشپ دے رہے ہیں لیکن یہاں کے طلبہ کے حالت دیکھئے کہ کچھ طلبہ کی شکایت یہ ہے کہ سکالرشپ صرف آدھا دیا جاتا ہے یعنی سکس کلاس اور سیونت کلاس کو اگر چھ سو روپیا حکومت آدھا کرتی ہے سکالرشپ لیکن انتظامیہ صرف تین سو روپیا دیتے ہیں اور تین سو روپیا بعد میں دینے کے لئے کہتے ہیں اس طرح سے ٹین کے بچوں کو اگر طلبہ کو دیکھا جائے گا تو آٹھ سو روپیا سکالرشپ ہے لیکن صرف چار سو روپیا ہی سکالرشپ ان کو دیا جا رہا ہے اور اس ہاشٹل کے طلبہ کو نہ کائپیاں ملتے ہیں اور نوٹ بکس ملتے ہیں نہ پین طلبہ کو نوٹ بکس اور پریکٹیکل سامان یعنی کمپاس باکس سٹیشنری کاسمیٹیک چارجس تیل سابون وغیرہ یونی فارم ڈریس شوز پلیٹ گلاس کٹھورا کارپیٹ بیڈ شیٹ توال یعنی تمام ضروری چیزیں طلبہ کو ہی خریدنا پڑتا ہے اس طرح کی یہاں تعلیمی حالت ہے آئیے اب صحت کی طرف چلتے ہیں دوستو یہاں گندہ پانی اور صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں کی کسرت ہے جس کے وجہ سے طلبہ زیادہ سے زیادہ بیمار پڑتے ہیں جب کوئی طلبہ بیمار پڑتا ہے تو دو چار دن تک بھی اس طرف توجہ نہیں کیا جاتا یہاں کے انتظامیں اور مینہن کھلے ہونے کی وجہ سے بیت الخلہ میں صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مچھروں کی کسرت رہتی ہے جب یہ مچھر بچوں کو ڈس لیتے ہیں تو بچے بیمار پڑتے ہیں جب بیمار زیادہ ہوتے ہیں تو انتظامیں ان کو اپنے گھر واپس بھیجتے ہیں ان کا کوئی انتظام اگرہ نہیں کیا جاتا اس طرح سے طلبہ کی شکایت اس طرح سے اقلیتی ہاسٹلز کا استحصال کیا جا رہا ہے لیکن حکمت کا یہ دعویٰ کہ ہم نے اقلیتوں کو تعلیم میدان میں آگے لانے کے لیے غریبوں کو دور کرنے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں یہ بلکل سراسر گلت ہے اور جھوٹ ہے